السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر القرآن کورس کے لئے بنت شرف جانب پر خوش آمدید کہتی ہوں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکی اقسام کے متعلق ہم پر رہے تھے جس میں ہم نے شرک فی العلم کے متعلق پڑھ لیا آج شرک فی التصرف پڑھیں گے کیونکہ شرک کی چار اقسام ہیں دوسری قسم شرک فی التصرف ہے شرک فی التصرف یعنی کسی پیر فقیر یا پیغمبر علیہ السلام کے لئے یہ ثابت کرنا کہ اس کو غائبانہ مافوق الاسباب نفع و ضرق دینے کی طاقت ہے یہ شرک فی التصرف ہے بزرگان دین کے پکارنے کے حق میں جتنی آیات ذکر ہوئی ہیں وہ اس کے حق اور دعائید میں ہیں شرک فی التصرف تب ہوگا کہ کسی غیر اللہ کو غائبانہ مافوق الاسباب نافع و ضرق سمجھا جائے اور اگر غائبانہ نہ ہو تو ایک دوسرے سے امداد مانگنا منع نہیں جیسے کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جو غیر اللہ سے نفع ملک اور نفع تصرف الامور کی گئی ہے وہ سب غائبانہ مافوق الاسباب ہے جو شخص کسی نبی یا ولی فرشتہ اور جن یا کسی پیر و فقیر کو کارساز اور غیب دان جانتا ہے ان کو مصیبتوں میں پکارتا ہے حاجت روا اور مشکل کو شاہ سمجھتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ ہماری تمام پکاروں کو سنتے اور جانتے ہیں اور ہمارے کام کروا لیتے ہیں اس کے متعلق حضرت پیر صاحب بغدادی شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کا فتوہ یہ ہے کہ وہ کافر و مشرق ہے اس کا کوئی نکاح نہیں اور فرماتے ہیں کہ جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ وہ بھی ہر بات سنتے اور جانتے ہیں وہ بھی کافر ہے یہ تو دوسری قسم تھی شرف تصرف کی تیسری قسم ہے شرق فی الدعا غائبانہ حاجت میں کسی پیر و فقیر یا پیغمبر کو پکارنا کفر و شرق ہے یہی شرق مشرقین مکہ میں تھا اور ہر پیغمبر کے زمانے میں ہوتا رہا چوتھی قسم ہے شرق فیلی تحریمات اس میں ہمیں سمجھنے کے لیے چار عنوان ہیں ان میں سے دو عنوان شرق سے متعلق ہیں اور دو تحید سے پہلی چیز تو تحریمات اللہ اور دوسری چیز تحریمات غیر اللہ تیسری چیز ہے اللہ کی نیازیں اور چوتھی غیر اللہ کی نیازیں تحریمات اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض حلال اور طیب چیزوں کو خاص وقت اور خاص مقام میں حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے تعرض نہ کیا جائے اور ان کو اپنے استعمال میں نہ لائے جائے جیسا کہ بیت اللہ کے گرد گرد ہرم میں لکڑی اور گھاس کاٹنا اور شکار کھیلنا اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے یہ مسئلہ سورہ مائدہ میں دیگر سورتوں کی بنسبت زیادہ آیا ہے ان کی حرمت کی ایک اجمالی دلیل سورہ مائدہ کی ابتداء ان اللہ یحکم ما یورید سے بیان کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے سکتا ہے اور تفصیلی دلیل سورہ مائدہ میں دو جگہ بیان کی گئی ہے پہلا مقام یعنی اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو اس لیے حرام کیا ہے تاکہ ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب سمجھ کر اس سے کون ڈرتا ہے پھر آگے جا کر فرمایا وَلِتَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمِ اعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ وَأَنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمِ یعنی تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ جلل شانو ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور قادر بھی ہیں اور اگر تم نے خلاف ورزی کی تو سخت عذاب دینے والے ہیں یہ قسم شرک نہیں بلکہ یہ توحید ہے مقابلتا سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے یہاں تک شرک فعلی کے مطالق پڑا ہے آگے انشاءاللہ ہم تحریمات غیرولہ کا بیان پڑیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحی صحی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ